صدر آسیف علی زرداری کی نیب عدالت میں پیشی کی موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دھکے چھپے الفاظ میں سابق صدر پرویز مشرف کو حدف تنقید بنایا کمر زمان کائرہ نے کہا کہ مشرف کو محفوظ راستہ دیا گیا تو یہ بد قسمتی ہوگی عدالتوں کا پہلے بھی سامنا کیا اب بھی کریں گے جنرل مشرف بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے لیکن ان کو فیس کرنا چاہیے اور آج قوم دیکھ رہی ہے کہ ہم قلبی عدالتوں کے سامنے تھے ہم آج بھی اپنے اوپر لگنے والے الزامات کیونکہ ہمیں ڈر نہیں ہے ہم ہمارے اوپر جو سترہ سال پہلے الزام لگے وہ بھی جھوٹ تھے اور انشاءاللہ تاریخ آئندہ لگنے والی چیزوں کو بھی خود واضح کرتی چلی جائے گی خرشیت شاہ کہتے ہیں سیاسی صدر اور ایک ڈکٹیٹر کا بنیادی فرق کھل کر سامنے آ گیا پیپلز پارٹی کی تاریخ بے بنیاد مقدمات سے بھری پڑی ہے کل بھی سرخ روح ہوئے آج بھی ہوں گے ہم پالٹیشن ہیں ہمیں پتا ہے کہ عدلیہ کیا ہوتا ہے قانون کیا ہے آئین کیا ہے ہمیں قانون اور آئین کا احترام کرنا چاہیے عدالت میں آکے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں جو 97 سے چلے ہیں وہ بے بنیاد کیسز ہیں اور ہم ان کا سامنہ کرنا چاہتے ہیں سیاستدان اور ایک ڈکٹیٹر میں یہی فرق ہے رحمان ملک نے کہا کہ آزاد عدلیہ کی عزت پیپلز پارٹی نے ہر دور میں برقرار رکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم ملزم ضرور رہے مجرم کبھی نہیں ہوئے ہم نے ہمیشہ جو انڈیپینڈڈ جوڈشری اور کوٹوں کی عزت برقرار رکھی اور آج اسی کی مثال قائم کرتے ہوئے آسیلی زرداری خود کوٹ میں حاضر ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بہتری ہمارے لیے کمز کم ایک مثال بنے ہے کہ ہمارے پر الزام بات لگے الزام لگنا ایک چیز اور ہے الزام کا پروو ہو کہ ملزم ہونا لیتا بات ہے تو ہم جو ہے وہ مجرم نہیں مانے ملزم ضرور رہے اور ملزم کن لوگوں نے بتایا نہیں ملزم کن لوگوں نے بنایا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ایک سیویلین صدر عدالت کا سامنا کر سکتا ہے تو سابق فوجی صدر کو بھی عدالت میں پیش ہونا چاہیے